مہارائی دے چرنہ چھ آجریاں پارکے شہیدہ سنگھانو اپنی شردہ دے پھول پیٹا کا رہے ہو جنہ دے آجری مہارائی نے اپنے چرنہ چھ لوانی ہو رہنو بلا لیا شہیدہ سنگھانے اور جنہ دے پاکاں بے چھ سما نہیں ہو پوتاں دا دن منا رہے ہو خالصہ جی شہیدہ سنگھان دیاں بڑیاں بڑیایاں ساڑھے پارت بے چھتاں جنہ دے دن منایا جاندے ہیں وہ مہا پرشان شہیدہ بڑیاں بڑیریاں دے منایا جاندے ہیں سو جتھو دا جو بھائی کلچر ہے انہوں نے مبارک گروہ کے خالصے انہوں نے شہیدہ سنگھان دے دن آتے گروہ کا رہا جنہ پرنے چاہی دیاں سو شہیدہ سنگھان دی کتھا چل رہی ہے وہ سماسی جدوں جکریہ خان ورکے جالم سنگھان دے ظلم کر رہے سان ایک دن مطاب کا کوٹ جو نگر ہے دریاد ایک کنڈے تھے اتھے سنگھ آئے نے سی ای ڈی دی خبر گئی ابھی تھوڑے جیسے انہوں نے تھے آئے ہوئے سرکار تھی فوج اتھے آگئی فوجدار نے کی رہ پا لیا جنگ شروع ہو گیا فوجدار نے لالج سی بھی جننے کے تھوڑے جیسے انگھ دا سبی سنگھانا مار کے لگ سر وڈ کے لے جاماں گا بڑا انام مڈے گا انام دے پکھے افسر بھی سنگھانا شکار کر دے پھر دے سانا اور ایتھے پنگتی بھی آئی ہے ابھی کہتے چال میں تنو شکار دکھاؤں سنگھانا سو خالصہ جی کہیں دے ابھی بھائے گئے ہلکارے دیکھتے تھاؤں کہے فوجدار پر شکار دکھاؤں سنگھانا شکار ہی سمجھ دے سی گے جنگل جسور بارہ سنگھے ہرن ماری دے نیتا سنگھانا مار دے سی گے خالصہ جی اوہ سمیں مطاب کوٹن کے را پہ گیا اوہ تھے سنگھ تھوڑے سانا اس کار کے فوجدار ہاں انسلاباد گیا بھی تھوڑے سنگھ اسی مار لینے ہیں پر ہندہ دے وہ ہی ہے جو پرمیشن نو منجور ہندہ ہے اوہن اگلی قصہ سنو اس پینڈت جنگ ہویا سارے آنکھوں ساتنام شری واہے گرو صاحب جی دہرام شری واہے گرو صاحب جی دوہرہ طرف جس ہے کی کوپ جے میں تانکوں دےوں نہ چھاڑ اوہ دار نے اپنے افسرہ نو اکھیا جیڑے سونیر جرنیل سان جا فوجی سان شپائی سان انہوں نے کان کھچ کے گانے لگا دیکھو سکھا نو اپنے پالیا کیرا یہ سارے سکھ مرنے چاہی دے ہیں جے کوئی سیکھ نہ جو نکل گیا تو آٹے کے لے جو چلا گیا اور جڑے بندے دے کوڑوں لنگیا سیکھ اوہ دھی خیر نہیں میں انہوں نہیں چھٹا گا سیکھ پا میں مرے نہ مرے وہ شپائی ماریا جائے گا انہوں مار دیا گیا بھی تو سیکھ نو جان کیوں دیتا سیکھ دا را کیوں نہیں رکیا سیکھ نو پکڑیا کیوں نہیں کیلیا کیوں نہیں ماریا کیوں نہیں ادھا افسر نے فوج دار نے اپنے شپائی یا نو تاڑ نہ کیتی بڑھو تک سیری کارتے سے ماروں گا تس گاڑ مداب کے کوٹ پینٹ دے آڑے دوڑے کی را پائے چکا ہے بھوجان دا تے افسر کہیں دا بھی جیڑا بندہ سکھانو جان لئی مدد کرے گا را دوے گا جنگے کئی باری ادھا میں ہندہ سی بھی کئی مسلمان بھی چنگے ہندے سی گے دیا بان لوگ ہندے سی جا سنگھانا اور ہم دردی رکھ دے سی جڑے پیجاو دے سی وہ رکھ دے سی گے جیڑے باروں آئے سی گے وہ سنگھانے ویہری سی گے تو جنہ دے کوئی مانویچ ماری موٹی سنگھانا پرتی ہندی سی ہو سنگھانا لنگن دا بھی موقع دے دن دے سی گے اس کار کے افسر کہیں دا بھی کہتے ہو جی گالا نا ہو بھی سنگھ کوئی نکل جاوے تو آڑے تو جے کوئی سنگھانا آڑ مارا موٹا کسی طرح دا لیا آئیداری دا برتاؤ کرے گا تے میں او دنہ لیا آج نہیں کرانگا ان میں تسی یہ دے کے مارانگا جاؤ پائی چاروں طرف سنت فوج داوڑے خوج چارے پاسیوں پہ گئی سنگھانا مارن واسکے ان پی دیکھے سنگھ آتھ تھوڑے خوج نو بھی نجر آیا بھی سنگھ تھوڑے آنا تھوڑے سنگھانا بے کے پھوج دا ہونسلا باد گیا بھی اسی نا نو مار لو آنگے کوئو سنگھ تھو ستو پائیو جاؤں گے سنگھ پینڈ جا سان کچھ رام کارے تھکے ٹھوٹے سونگے سان کوئو سنگھ تھو رامنے گئیو کئی سنگھ بار جنگل بے چ مدان کھیڑن گئے ہوئے سان کئی سنگھ اپنے کوڑیاں لئی ندے دے کنڈے تو دلیا دے کنڈے تو کا لین گئے ہوئے سان لکڑی لیا ون گوہ چوگا ون کئی سنگھ لکڑیاں بالن لین واس تے بھئی لنگر پکانا سی سنگھانے سنگھانا چھوڑا جا دالو تھے اتریا سی پرشادہ بھی شکنا سی اس کار کے خال سا تھوڑا جا بالن لین واس تے بھی گیا ہویا سی کشو تھے پوکھے ٹیڑے پڑی کئی پوکھے سان او بجارے پوکھ دے ناڑی ٹیڑے پہیسان بھی جلو بالن آوے گا پرشادہ بنے گا پھر چکاں گے سریعت جان آوے گی کہ انو سریر دے وچ جان ہی کوئی نی پوکھت روٹی دے ایسی چیزہ بھی نا ملے دے بندہ بڑا 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 بندہ کبر آجندہ ہے پر شادہ دے پانی یہ بہت جروری چیز جانے پر پوکھ دے دوکھ کر کے بہت سارے سنگھ پیسان ٹیڑے ہوئے ایمیں پانگ تب ہوئے ہیں کھڑے سردائیاں پانی شکاں گے پھر کھڑے ہو آنگے اے سوچ لے سان دوہرا دیکھ سنگھ ننگے پوکھے ترک پیسو پر سان کہندے سنگھا انو ننگے پوکھے بے کے بھی سنگھ دا مرے پی ایس ترکانہ ہوں سارا باد گیا چار طرف تے یاؤ پر جان کر ٹکے جان او چارے پاسے او ترکے ہوں آ پہ جو میں براد چار دنالو تشارن ٹک دی ہے چاو پئی پہلے چوٹ بندوکن کری سہلا ہونا نیوندیاں سنگھا دے اتے پیاں ہویاں سنگھا دے بیٹھیاں دے گوڑیاں چلا دے تیاں تے پاچھا مار تیرن تری تر تیرن دی بچھاڑ کی تی پھر نیجے او لے چھمچیر نیجے برچے چھمچیران لے گے پہ گے وٹن ٹکن سکھا نوں نارے سنگھ تین پہلی بیر بہت سارے سنگھا ہوں دے ہی مار دے تے سنگھا ن کی گئی اکل پلائی کیوں کہ سنگھا دے اس ویڑوں نو پتہ ہی نہیں سی بھی ساڑھے دے تاں دا حلہ ہو جے گا ایک تاپ اکھے پانے سانا تاکھے ٹوٹے سانا اونا سنگھا نو اس ویڑے سمجھی نہیں آئی بھی ہن کی کریے ترک پڑے بہو جام کی نہیں آئی ترک جمع دی طرح آ پے اچانک مخبرہ نے خبر دے دی تی ترک آ گئے جانک اکاشوں بجلی پری اچانک سنگھا دے مانو بجلی پہ گئی اوچاریاں دے بیٹھیاں دے مصیبت آ گئی تاو بھی سنگھا نتے پال سری پھر بھی سنگھا نے ہنسلہ نی چھڑیاں کیاں کھال سا شادیاں کھنڈے دی تا آر وچوں ہیں جے کوئی ہور ہووے تھے وہ مار کھا جاوے جڑا شاستر تا رہیاں مردہ مردہ اکتے نو تا لے کی جاندہ سنگھا نے آکھا مرندہ لگئیاں ہونکا دا لے آج کرنا جننا کو سکیا جنگ کیتا پھر دوہرا جو ترکن پہلے لبے تے سنگھ تو دیئے مار ترکانو جڑے پہلے لب گئے نا سنگھ رامنا روچارے پہے سی گئے عام طورتیں ہندہ بھی جتا سنگھا دی چھوڑی ہندی یا کوڑے بنے ہندے تے ایک جگہ تے چلہ بنا لیندے پرشادہ بنا لیندے لولا تمبو لائے لیندے تے تمبو بھی کاٹی ہندے سی گئے تے جے کہ تے مڑا موٹا پراری میڑ گئی کوئی بسترہ میڑ گیا ہوساٹھ کہتے ہوتے آسرے تے لمحے پیجن دیا یہ تا سنگھ پہے سی گئے جڑے ہوتا پہے لب گئے نا وہ مار لے ترکانے سارے جو لڑے تے تے ہی اڑی ڈری نہ مرنو مار چاو پائی ایک سنگھ جہ تھاں کھڑ جاوے سب ترکان سوو تہاں کھڑاوے مدد تک کہنا آو رہے سوو اور سنگھ سوچ لیندے سی بھی ہون مدد دو جا آوے پا میں نا آوے کلے ہی پنجا ستاں لڑن لگ جاندے سی تاں کے مہرے ٹکانا کو جیڑا بندہ مرنتے آیا ہووے نا جیڑے بندے نے کفن شرکتے بنیا ہووے وہ دیکھے ٹکتا بھی کوئی نہیں انہ نے یہ تا سوچ لیا سی بھی ہون مارتا ہے نا نے دے نہیں ہے مردے مردے پھر اسنگھ گڑ پہے ترکانے اس گار کے ترکانوں بھی نا نے اگے لالیا باہر سنگھ جو ترکان کیری جیڑے باہر ترکانے کیر لے سی سنگھ پھر اے چھیر جیم فارشم شیری وہ بھی تلواراں لے کے چھیر دی ترہاں پہے گئے دیکھ سنگھ تیس مدد کریں جی کو سنگھ تے نیڑے کھلو تا دو جا سنگھ ہو دی سنگھ دی مدد کردہ سی انہیں چھوڑاویں آپ سو مریں سو بی آئے چھوڑاوان پاس اپنے پائیاں نو شڑان واسطے بچان واسطے وہ باروں آگے پاویں انہوں پتا سی بھی اسی بھی مارے جانا ہے پر تانسی گیاں سیکھ بھی اپنے ساتھیاں نو مر دے وے کے دوڑے نہیں ہانا سنگھ پڑایاں تب کر ارداس سنگھ ارداسہ کر کے پیگے دشمن دے گاڑا پیچھا ہے پھر ہے جو گیدی کہاویں جاؤں کے خال سے نو پتا سی بھی مارے دس میں پاشا دا بچان ہے جڑا جان کے توں پجے ہو گیدی کائر کو آندا ہے اگے مر ہے پاتشاہی پاویں دوہ راج جے جنگل میں تھے گئے تین سنے بندوک آواز جڑے سنگھ جنگل جے گئے سی لکڑا لکڑا لین شکار کھیٹن انہوں پتا لگا پچھے لڑائی ہو گئی ہے وہ بندوک آواز سنگ کے پیشاں موڑے آئے موت نو پروان کیتا مرن کریو سنگھن پروانے نے چھوٹن دنگے کی باننے جات گوتھ سنگھن کی دنگا دنگا ہی ساتھ کرتے مانگا چھوڑ بیر بہادر جو دے پیشاں موڑ پئے جاؤ پئی لرت پیرت پر گئی جو رات ایتاں لڑائی ہندی ہندی رات پہ گئی ترکان آل مطابد کوٹ ویچ جان سنگھن کو پئی پر بات سنگھن واسد مانو دن چڑھ پیا ترکان واسد رات پہ گئی سنگھنو موڑکا مل گیا ہوئے تھاک گئے لرن آر مرنو ترک بھی لڑ لڑکے تھاک گئے سی گئے مالک خال سو جان پیو ترنو اس ویڑے مالک سچے پادشاہ نے خال سے دی مدد کی تی دھوڑا آئے دیکھو ایک سنگھنے ایک اللو پاؤج سودار نیرا پہ گیا تے اپنے پگانے دا پتہ نی سی لگ ریا ترکانو ایک سنگھن کلائی پھر دا سی گا تے اوہ دے لاکے اوہ دی نگا پہ گئی بھی ٹھانے دار جڑا ہونا دا سارے دا ترکان دا فاؤج دار سی نا سارے فاؤج دا بڑا جرنل وہ نیڈے کھڑا ہے دھائی کھینج شمشیر سیر مونڈی دھائی اتار سنگھنے پینتڑا لیندیا ہی میاں چون تے گ تو کے چھنڈی تے اوہ س فاؤج دار دا سیر لا دیتا مارن آئو سوپ مریو پاکھ سنگھن گرکین کوئی پوڑی تی جڑ سی گا جڑا فاؤج لے کے آیا سی بھی میں سکھانو ماراں گا پھر لاور جاماں گا میرا اوہ دا بدے گا ایک کوئی سنگھنے اوہ دا بدہ دیتا سیر لا کے پجھے ترک کے چھ لوک گئے مل سنگھن لائے چھینہ دھائی نا فاؤج داری چڑک دیتا دے باقی فاؤج جڑی سی پچ گئی ترکانی کوچھ سنگھنے کوڑے بھی کھولے ہونا دے تلواراں بھی کھولیاں بندوقاں بھی کھولیاں جاؤ پائی سنگھن کے تاب شادی پائی سنگھا نو خوشی ہوگی دیکھو ایک پاسے تا مسیبت آئی سی بڑی بڑی پر مار آج نے پاسا پڑھتا رات نو بیٹھے سنگھ آپ دولت آئی کہندے سنگھ کہندے آج دے کار بیٹھے ہی دولت آگی کہندے پا میں کچھ سنگھ شید بھی ہوگئے پر سنگھا نے خوشی منائی کہندے آج شکار خال سے دے آپ پر ہی کوڑ آگیا ہے مارنا آئے سو مرگے مارنا آئے سی خال سے نو سنگھا دے اتھوں ہی فاوجدار ماریا گیا تے انہا دے شپائی بھی بہت مارے گئے مرے سنگھ جو دریاؤ رڑائی جیڑے سنگھ ایسا لڑائی شید ہوئے سی گے نا انہا نو نیڈے دریاؤ بگدہ سی سسکار دا تا ٹیم نہیں سی گا انہا نو جال بردہ کار دیتا جال پرواہ کار دیتا شیدہ سنگھا دے سریرہ نو رات ہو تلاو دگنے آئے کہا دے دین چٹ دے آنو جڑے ہور لیک نیڈے سنگھ سنہ جتھے سنگھا دے نیڈے نیڈے پھرتے پھنڈا ویچ او ایک جتھے ہور سنگھا دے اتھے آگے مطاب کوٹ دے نگڑے سنگھ ہور باد گئے وہ تو کھال سو سمے وانی آکھو ساتھ نا ان سری باہی مالا جس میں پاسشاہ نے کھال سا سمے وانی سا جیا ہے سمے وانی دا مطلب ہوندہ سوما پانی دا جو میں پانی دے سوما جنہ پانی نکڑی تھلے ہور آئی جاندہ کہ دا جنہ سرکار سنگھا نو مار دی ہے سنگھا انہی بد دے جاندے ہاں بھائی کھال سے اکھایا کہانی یہ کھال سے دی اکھایا کہانی ہے مکنوالی نہیں کہ دا ناس نہیں ہونا پانتھ کھال سے دا جنہیں انہی نو مار دے وہ آپ مار جاندے پانتھ پھر باد جاندہ ہے ایک مر ہے تو داس اور آویں ایک سنگھ شید ہوندہ دے داس اور آ جاندے داس ہوندے تے سو آ جاندے اتنا خال سا داس گھونہ ود دے ہی جاندہ پانتھ کھال سے رہ دکھی تو سکھی بتاویں کیوں کہ سنگھا دا وہ تو بولا سی جے دکھی ہوندے سینہ تے چڑھ دی کلائیں کہیں دے بھی تیار پر تیاراں بڑے سکھی ہیں بڑا ہی اناندہ ہے بڑی خوشی ہے جو دکھی نو سکھی دس دے سان سو گھٹھے کو روپا پاک ہیں بولے ہوتا سنگھا دے بڑے عجیب ہوندے سان آج کال تے آپ انگریجی بولنی ساٹھے کرانچہ بڑ گئی ہے پنجابی بھی پول گئے جڑی آم بول دے سی نا پر جڑی خال سے دی بول دی سی تے وہ براتنوں نے ناسیں گاندے دلاں پہ چیا باقی سارے پول پل بلا آگئے کہتھے کو روپا کھt ہے گنڈا آ پہ آج جڑا ہے نا او دا رنگ ہندہ چاندی برگا اس کار کے او دا نام خال سے نے لکھیا ہے روپا پرشاد روپا چاندی نو کہیں دے روپایا بھی ہو تو ہی بڑے ہیں روپا سو گٹھے کو روپا آکھ ہیں سنگ گنڈے نو چاندی دا رنگ دے کہ روپا کہیں دے روپا پرشاد کہیں دے ٹھوٹھن کو سنہروں آکھ ہیں اور مٹی دے ٹھوٹھے نو سنہرہ کہیں دے ٹھوٹھا آم طور دے مٹی دا ہندہ ہے تے او دے بیچ گریب لوگ بچارے چاہا پانی پیندے ہیں گریباں کو مٹی دے پانڈے ہندے ہیں مٹی دے ٹھوٹھے ہندے ہیں جے خال سے نو مٹی دا پانڈا بھی لب جاندہ سی انہوں نے کہیں دے سنہرہ سنہرہ میں نے سوننے دا سوننے دا پانڈا اب سمجھ دے سی مٹی دے پانڈے نو تے آم طور دے سنہرہ سلوتر ہو جڑا رگڑا لانوالی ہندی ہے نا دوری جی تے مارا انہوں نے ہم سکان ویڑے باٹا لکھیا ہے کھنڈا او نو بھی کہیں دے سنہرہ سو اس طرح بولے سنہرہ دے سانگڑگا چے بولے کو کھو رہا ہے مست لنگر کا ہے جے کہ دے لنگر نا پکے روٹی نا ہووے آٹا نا ہووے تے کہیں دے سی لنگر مستانہ ہے تے بولے سن خال سے دے تے کنگنوں کہیں دے سی روپ کور کنگر ساندھی پر across دے بسندگار سے دے کٹھی نو دیال کے اور رکھیں دے کیونکہ دیال اندھی ہے بھٹا پردانا کٹھی نو دیال کے اور مستانہ ہے چمچے نو بیرچا کہیں دے ایک انہوں نے سوا لاکھ کہیں دے جی دی ایک آکھ ہووے کانا انہوں لاکھ لیترہ کہیں دے جی دی ایک بان ہووے انہوں象لاکھ بہاں سن کہیں دے جی دی لات بڑی ہووے کلات ہووے انہوں globalization سن کریں دے موسیقی 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 مصیح تے ویچے بنا لیا سنگا لیا سو ایس طرح دے بولے بولیا کردے سی چڑ دی کلا جلیندے سی سوال آکھ کہندے سی کل لے نو خو خاتن مد بیلن رہیں خو خڑنا جلینہ پہندہ سی جنگڑا بیلیاں ویچے ادھو کا رانچ سنگ نیسی ریا کردے کیاو پئی اسی پانت سنگ دکھ کو سا ہے ایتا سنگ دکھ سنگ دے سی کردے بیرے سن خال سے ہوتے دکھی سنگ ایم دیسہ رہیں ایتا سنگ دیس پنجاب ویچے کشت سنگ دے سی کدے کدے اکٹھے ہوئے داوڑیں کدی کٹھے ہوندے سی کدی کھینڈ پونڈ کے گجارہ کردے سی لٹا مدین سیر پی توڑیں اجڑے سرکار دے مدین سنگ لٹیا کردے سی تے مادہ سیر بھی پنیا کردے سی رات پڑے سنگ ہوگا ہے شیر اور رات پڑے سنگ شیر پان جاندے سی دینے لکے رہے چاڑیں شیر دینے جمیں چاڑاں ویچے شیر لکے آ رہے دے جدو لوڑ پہن دی تو شکار نو نکل دا نید اپنی مستیل سوندہ ایتنا سنگ کماتنا گنیاں ویچ کھڑاں ویچ بیلیاں ویچ چاڑاں ویچ دریاماں دے چھمباں ویچ ریا کردے سی بہتن کو ڈار سنگ نا گنے سنگ بہت یہاں دی گندتی دا ڈار نیسی من دے بیسے تھوڑے آن دے دشمن زیادہ ہے پرے رات کو تھوڑے جنے تھوڑے ہی جاگے لکھا نو پی جاندے سی دے انہا دے کوڑے کھو کے لے ہوندے سی دہرا ترک جہاں ڈیرا کریں تاک رات سنگ پہنچا ہی اجے تھے ترک رات نو ڈیرا کر کے سوندے سی سنگ رات نو جاگے ترک آنے ڈیرا دے عملہ کر دن دے سی دے انہا دا راشن پانی کوڑے ساکھو لے ہوندے سی چوری چوری پاجناٹھ تینہی کو لٹ کھا ہیں ایتا چوری چوری راتی جا کے پاجناٹھ کر کے داوڑ کر کے ترکانو ہی لٹکے کھانا شاستر اصلا بھی انہا دے کھوڑا کوڑے بھی انہا دے کھوڑے جنگ بھی انہا لڑنا ایتا دے ٹکر سی خال سے دی دوہرا ساکھ سنو ان سنگن کی جو کے رائے کھاٹ ماں ہیں پھونے ایک بڑی بڑی ماں جے دیش بیچ ہور کٹنا باپری سری عمر سال دے لاکے بیچ کہ سنگ خاڑ بیچ رہن دے سی خاڑ بیچ خاڑ کی ہوندیا ہے بگے آڑا نے اپنے رین واسطے کورنا پٹیا ہوندہ جنگل بیچ چے او دے بیچ تھلے باؤں ڈنگا سی گاؤں ڈنگی خاڑ سی بگے آڑا دی خاڑ او دے چے سنگ ریا کر دے سان کو جمین دے بیچ آکی ہوگے ترتی دے بیچ خاڑ پاٹ کے رین دے سنگ او دے نام ہی سن لو کےڑے کےڑے سنگ سان چاو پائی میران کوٹ جو ساڑے گرام پائی راتن سنگی کہنے دے ساڑا پینڈ ہے میرے دادے مطاف سنگ دا میران کوٹ راجہ سانسی ہوایی اٹے دے کوڑ ہے پائیو سنگ لدہ سنگ نام ہوتھے کہ ساڑا بجرب ہویا لدہ سنگ پنگو گوت اساڑو تایو او ساڑا تایا ہی لگ دا سی پنگو گوت بچوں سی مطاف سنگ دا پائی سی رشتے داری جو شریکے جو پردیس جائے ان باد دو کھ پایو مانگیو ملے نا ادھار کو دے ایسا سماسی بھی مانگیاں کوئی دیندہ نہیں سی تے ادھار بھی نہیں سی کوئی دیندہ ایک بڑا بڑا چور ہے لدہ سنگ اینو پینڈج بھی نہیں بڑن دےنا سکھا نو چور کہندے سی سرکار ہو دوں ادھار بھی نہیں دےنا مانگیاں بھی نہیں دےنا پھر خاک ہو کئی کھانا پیڑا ہور تا رستہ ہی کوئی نہیں اتنا دا سماسی گا ہو دوں پینڈج رہن نیسی دیندہ جاؤ اجادن کے سنگ رہن بیچ جیڑے اجادن جنگڑا چنگ رہن دے سی اہاں تاڑوی لوگ ان نیچ نیچ لوگ انہاں تاڑوی کہن دے سی ڈاکو نے تھا سنگانو ڈاکو سمجھ دے سان مارن دوڑایں آو پھڑ لے ہیں اور پینڈج لوگ سنگانو مارن لی دوڑے رہن دے سی پچھے سنگانو شکار کر دے کلا دو کلا سیکھ جاندہ نو پھڑ لے ہیں پوکھے راکھے ہیں کچھ خان نہ دے ہیں انہاں نو بان کے نا باشٹ دے سی درختہ نار جان پھڑنا کران دے بچ بان کے رکھنا چودریاں نے تی روٹی نہیں دے نی چار چار پانچ پانچ دن پوکھے ہی بیٹھے رہن ایس دوکھتے دیش آور چال جاویں ایس دوکھتوں بھی پوکھے بھی رکھن گے کٹن مارنگے بھی تی سنگھ وچارے کرانو شاٹ کے دو جے دیش آنو چلے جاندے سی کئی آکھ موڑنے جو وطن آوے ہیں اوٹھے بھی کوئی جان پشان تو بھی نہ کون پوچھ رہا ہے اوٹھے بھی اکھی ہوندے سی پھر موڑ کے اپنے پجابنوں یونہ پہندہ سی پردیش دوکھتے وطن آوے ہیں پردیش دے دوکھتے دو پیڑے ہیں پردیش بھی جو کون پوچھ دے بھگانا پھر موڑ پجاب ہوندے سی یہاں لوکش آپ کوش دین لکھا میں یہ تھے بھی لوکشپ کے دین کٹنے پہندے سی نہ کار سوکھ نہ بار سوکھ اے ہو جی حال تسیگیوں سویڑے خودی کھاڑ بگی آڑن کے ری سو بگی آڑنے کھاڑ پٹی ہوئی سی اکمہ جیدی گال ہے پاٹ بنائے ان قریب ڈیری خواڑ پاٹ پاٹ کے نا سنگھانے وڈی کر لی آپ کہیں آدھے ناڑ دوھرا رات ہوت نکسیں تاؤ دین چاڑ رہیں شپائی سنگھانے بگی آڑنے کھاڑ جاندہ نہیں سی سنگھانے بگی آڑنے کھاڑ چٹکا آجڑ کوشٹے دے آپ شیر ہو دے جو بڑ گئے وہ کھاڑ دے ویچی رہندے سارا دن رات نو نکڑ کے کتے نوٹ مار کر کے ہوندے سی سنگھانے لینوں کارتی میں جی میں اولو کو سبا آئی سنگھانے دہا سبا کر لیا جی میں اولو رات نو ہی دوڑ دا نا بی دینے گپ تو جاندہ اتنا پھر خال سے نے اپنا سبا بنا لیا بھی رات تو رات ہی مور چا فتے کر دے سی جاؤ پئی رات پڑت سنگھ کار کو جان رات پیندی سنگھ کرا جا اپنے پروارا نو پتہ لین بھی جاندے سی پردے ملائے سو رال مل کھان کروں بی بیا پینا مڑا موٹا رکھا میسا جو پرشادہ بنا کے لکھ دیا سی یا رات نو لیا ان دے سی پسناڑ دے سنگھ انو بانڈ کے شکا دن دے سی ان سنگھ پاس کو اور سنگھ آویں انہ سنگھ آ دے کھوڑ ہوڑ دے کھوڑ سنگھ آ جاندہ سی اسے کھولائے کہتاو آپ کھاویں کہلا انو شکا دے سی پھر آپ شکھ دے سی جسے ایک سکھ پہ کام ہوئے چون جے دکھوڑ آٹا نہ ہوئے کاردے ویچ اسے کھولاویں آپ رہے اون انو شکا گے تے آپ پکھے ہی رہ لیندے سی جو جو سنگھ اودمی ہوئے جیڑے کوئی اودمی سنگھ ہوں دے سی ہمتی سنگھ ہوں دے سی داس پانج رالکہ داوڑیں سوئے وہ داس بھی کٹھے ہو کے رات نو نکڑ دے سی ساگ ان پٹ لیا میں سوئے اور جاگے باروں جنگڑا جو ساگ سوگ لے ہوں دے سی جاں کوئی ان جاں گرنے جاں جو بھی میڑے فصل وہ پٹ کے لئے آگے چھکتے سی چوری شپی پین ان گجر ہوئے بڑی اوکھی گجر سی کراں ہوئے جو بیبیاں ویچاریاں بھی بیٹھی ہیں انہوں نے بھی آٹا داڑ پر شاہدہ کوئی نہیں سی ہندہ کوب خطاور جس ہوئے پت مات ہاں جے دے ماتا پتا کون کچھ ہوئے سوئی جائے کارے کھاوے رات او کروں کھال دا سی نہیں دے کار بھی کیسی گا جے کمائی کار کے بندے نے کار لے آنی کمائی دے ہے نہیں کوئی کار کے تھو آنی ہے کار نے آنے پکھے بار آپ پکھے ایتاں دا سما بڑے ہویا سی دوہرہ اسی پانت سنگ رہت تھے بگی آڈن کھاٹ ماہیں تو او بگی آڈن جگ کھاٹ سی گی یو دے بیچے کئی سنگ رہن دے سی جسو سن نے تیو لکھے جا کہے او سو ترکن پاہے چاو پی سن تا فوج ترکن چاڑ آئی ترکن دی فوج چاڑ کے آگی کھاٹ نو کرا پاہ لیا ایک اورا ٹوک بہی شپائی سنگ بڑتا ان لاکھ جے لینہ کھاٹ جو بڑتے سنگ بیکھ لے سن ترکنے تاہیں او سو وقت سنگ تھے تین او صرف تینی سنگ سنو سویڑ جدو اندر بڑے نا کھاٹ بے جو تینی سنگ سن جدو ترکنے دیکھیا لدہ سنگ جو پنگو سنائیو پائی راتن سنجی کہنے ساڑا تایا سی لدہ سنگ پنگو میرہ کوٹیاں دا رام سنگ لمبے ہی ہر گائیو لمبہ ہیر پینڈا ماج جو تھو دا سی گائے کا رام سنگ سلکھن سنگ گیل تھو آہی تیک سلکھن سنگ گیل جاتی دا سی لینے ترکن وڑت درس آئی او تینے سنگ سلکھن سنگ رام سنگ تے لدہ سنگ پانا کھاٹ جو وڑتے ترکانے دیکھ لے پر کارکا اٹھاون ترک ترت پائی انہاں نیا کہہ انہاں باہر کٹیئے دے مار لئیے وڑت پتال سنگ آکی پائی سنگ تھلے پتال بے چلے گے بہت ڈنگ ہی کھاٹ سی گی ہوتھے جا گے آکی ہو گئے کہیں دے یسی کڑا باہر آونا بیٹھے رہے اندر پڑ تلوار اور بگدے بہے سنگ آگل تلوار آن جاں پرچے جو شاستر سی گئے لے کے بہے گئے اندر لڑن کلن کو تیار سو پہے وہ تینے ہی لدہ سنگ رام سنگ سلکھن سنگ لڑنوں تیار ہو گئے ایک دو دن کو اناج تھو ماہیں ایک دو دن دا کھانا بھی اندر سی گا کھان واس تے نیر پتال کو تھو ان پاہے تھلے وہ پانی بھی انہ نے کڑے آیا سی جمین جو ڈنگے جو چلے گے تھلے وہ خوب بن گیا وہ تھو چھ بچا جا بنے آسی وہ تھے پیڑنوں پانی بھی سی تھوڑا بڑا وہ پانی بھی پیلائیں دے سی تھوڑا بڑا اور کھان پیڑ دا چھولے جائے اتنی چیزیں رکھیاں سی وہ کھالائیں دے سی ترکن سے ترکن کے سو ہاتھ نہ آئے ترک پڑا جور لاندے رے پر وہ سنگھ رکابو آئے اتھو گوڑیاں می ماریاں پر وہ سیڈانتے سنو سیدھی گوڑی جاندی اتھے گوڑی سیدھی پہنچ دی نہیں سی اس کار کے کھڑ داندے بیچ ترکن پیش نہیں گئی تاب ترکن جاؤ مطیب مطائے میر ترکن نے مطا کیتا دوہرا مارو بندوکن شلکبہ ہو بڑ ہوئے جائے تُوہاں تار یہ گوڑیاں چلا دے پہ اندر تُوہاں ہو جائے دے تُوہیں نال تھانگا آگے باہر آجان تُوہیں نال جب بیہوش ہو ہیں لے ہو کارڈ کار مار یہ تُوہیں نال بیہوش ہو جانگے پھر باہر کارڈ لوانگے جاؤ پئی ساب مندوک مد کھڑن جوری انہانے ساریاں مندوک کھڑ دوال کر کے چلانیے شروع کرتی ہیں ترکانے بہت برسائی اندر گوڑی بڑیاں گوڑیاں اندر برسائیاں انہیں میں پاتا گوڑیاں دا تُوہوں تا آرتا ہے پیوکنے رو اوہ سکھاٹے جو بڑا تُوہاں ہو گیا ہیو ہٹیو یاو پیو اندیرو اندر سنگھانو سا لینہ اوکھا ہو گیا تاب ان سنگھان باد دوکھ لہیو بڑا تکلیف دا اندہ اوپر سارے پاسے نیرا ہوندہ پھر ہوئی رستہ ہوندہ ہوا ہوندہ اوہ درو انہوں تُوہاں آگیا اندر تُوہاں روکن جتن ان کا یو سنگھانے تُوہاں روکن دے بڑے جتن کیتے اوہتے لیڑے جو ان کے پاہے جو بجارے گوڑ مادے موٹے کپڑے لیڑے سی گے دستارے سی جاں کشیرے سی جاں مادہ موٹا کمیج جاں کوئی کھیش چادر سی دے کھڑن موکھ روکیو واہے انہوں گلیاں کر کے اگلے پاسے رایا بھی تُوہے دوں بچا ہوئے پھر ترکن کے یوں چیت آئی پر بار نہیں آئے پھر بار نہیں آئے تے پھر ترکانے سوچیا خاڑ لوکن خاڑ لیو کٹ آئی سینڈ دے بندے بلا لے نیڑے پنڈا دے بھی خاڑ پٹ دےو کہیاں دے نالتے سنگھانو بار کٹیے کار سلاحے ام فوج چاڑتا آئی فوج ترکان دے کہیاں لے آئی آئے لوک کار کہی فڑ آئی کئیان لے گے لوگ پٹن لگ پہ تے پھو جاڑے جڑے سی پینٹ چے جا کے روٹیاں کھان لگ پہ آئے لوکن اے مکار چہ تو رائی لوکن اے کئی دے نالتے کہنا دا من نائی سی فوج دا انہاں نے پٹن شروع کیتا کسیاں دے پٹن دے لائی وہ کئیان لے گے پٹن لگ پہ لوگ جاب پٹن تاب اکھڑ جاہیں وہ جدو پٹ دے سی گے تے اکھڑ جان دے سی گے نالے لات مکی جاٹ پی کھا ہیں تے نالے انہاں لات مکی بھی پہن دی سی دوہرہ کہیں ٹھوکا ون کھا ترے سدن گئے تر کھان وہ کئیان جڑیاں ناں انہاں دیاں ٹوٹ گئیاں پرمیشر دی کھیڑ ایسی ہوئی کئیان دی جڑے چوڑا اکھڑ گئیاں وہ تر کھاناں نو سدن گئے بھی ساڑیاں کئیان ٹھیک کر دے ہو تاولاو رات سو ٹوک پئی فوج چاہ ڈیرے جان کہن دے نو رات پہ گئی رات پہ گئی وہ فوج جی پکھے سویر دے وہ کہن دے روٹی کھائیے چال کے ڈیرے جے وہ اپنے ڈیرے نو مڑ پئے چاو پئی تاب ترکن مات آو رہا کئی ترکن دے دماغ چیتان دی گالہ آگئی کھاڑ پار ایدن آگ لائے دائی کہن دے کھاڑ دے بالن پا کے آگ لائے دے ہو اندر ہی مارچان ساڑ کے اگن پہنچ دائی کپڑے ساڑی آگ گئی پر اید کپڑے سینا ساڑ کے سنگا دے یم سنگھن کو پہی کھواری پریشانی بہت ہوئی سنگھانو پھر سنگھن کیوں جتن سو آور سنگھانے ہور جتن کیتا پھر گلی مٹی سو موندی ٹھاور اونا نے تھلیو گلی مٹی کٹ 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 کے ناو دے ناو پاسا روکیا گو ایس بید جان انہیں باچ رہی او سنگھان دی جان پرمیشن نے جتاک بچائی سویر دے بیٹھے ہانو کھاڑ وچ بڑے تاولاؤ آن رات پی آئے پائی رات بھی ہو گئی لوکان انہیں دیو ڈر وائی لوکانے چڑے انبار سیگے نا انہیں نیکی گیتا رات پریں ماریں سنگھ آئی او آپسی بیچے بندے آپنے بھی ہوندے ہیں سنگھانے بیچے بھی مدد کرنا لے بھی بندے سیگے انہیں اکھیا ہویا اپاں کیوں مریئے پھاؤ جانے چلے گے سنگھ باہر نگل کے آپانوں پھایا جانگے اپاں مارے جانگے اپاں کیا نو بغانی موت مریئے سنگھ سانوں پھیانگے ہوندے ہیں انہیں اندروں گالے چلا آدھے یہ تو گالے چلا آئے ایک دو بندے آگ گالے کی تھی دو جے ڈر گئے ہاں جی یہ تڈر شاد انہیں ہو گئے وہ کہنے آپان پشاں ہو جائی ہے اپنا مریئے کے سنگ سانوی نا پیجن فوجتا چلی گئی ہے تی ساڑھی ہون مدد کے نے کرنی پنڈا مالیاں دی سنگا گول تلوارا نے اوچھ اڑکے لانگ جانگے ہاں جی لوگ چفیریوں آوت پائے تو چفیریوں لوگ جیڑے سی کے بجائے آگتے لائے نکار انہاں بندیاں نے آگ بجا آتی جیڑے بچم مددگار سی نا آگ بجا آدی تی سنگا نو آکیا تو اسے نکڑ جاؤ ہاں جی جن سر بیتی تین سو ہم سنی جنا دے بیتی ہے نا انہاں نے آب پائی رتن سنگ کہہ دے میں نو آب سنائی ہے بجورگان وہ بڑے جیو دے صوبہ ایلدہ سنگھ اوری سلکھن سنگھ اوری رام سنگھ اوری تینے سنگھ انہاں جو اکدہ سنگھ جیو دا سی جن رتن سنو بچپنٹ سنائی اوڑی گا کہہ دے جنا دے او دن بیتی آسی جوڑے اور کھڑ ویچ سارا دن ترکان لڑ دے رہے رات نون انہاں مار آئی نے موقع دیتا پینڈا مار آئی نے کڑ دیتا وہ نکڑ گئے کھاڑی جو بچ گئے انہاں جی تو سنائی ہوئی گال پائی رتن سنگھ جی کہہ دے میں تو انہوں لکھ کے سنا رہے ہیں ہاں جی رتن سنگھ سو لکھ دے گنی تو رتن سنگھ نے کثا لکھ دیتی ہے دھوڑا ایسو ایسو دھوکھ سہے تاو چھڑے سو دائیے ناہے ایہو ایہو جے بڑے دھوکھ سیگے ایہ تا ہے کہ تھوڑی جن میں مون رہے ہاں ناہ بہت ہیاں گالاں ایسی ہیں جڑی ہیں پانتھ پر کاش بیچنے لکھیاں اور کئی کتاب بانچوں مل دیاں پورا کہتے آسطہ بڑا کھل رہا ہے ایسی نا کوئی کسے پینڈ سیگو کسے شہر سیگو کسے جلے سیگا تے اس ویڑے لکھن دے سادن بھی نہیں سانا پرانے سے ایک جبان نہیں ہے کہ دوچھے نو دس دے اندے سیگے چل دیاں اندیاں گالاں سو کہنے ایہو جے بڑے ہی پرسانگ سیگے جڑے لکھے نہیں جا سکے خطری ترخان کلال جاٹ ملی پات شاہی تاہیں اے جڑی جا جاتا نیویاں سمجھا جاندیاں سانو گریب جاتا سمجھا جاندیاں خطری جاٹ کلال بانی چھینبے نائی چیور ترخان انہا نیویاں جاتا نو کل کی تارنے کیا سین گریب سکھن کو دہنوں پات شاہی یہ یاد کریں ہمری گریائی تے وڑے آئی پھر کل کی تر پات شاہ نے دینی دینی سی پر دیکھ وڑے آئی لین واس تے کھڑاں بیچی رینہ پیا پکھے دین کٹنے پئے بڑے بڑے تسیئے چلنے پیا چلکھڑیاں دے چڑنا پیا باند باند کٹانے پیا بڑے بڑے جنگ جد کرنے پیا تائنہ شیدہ سنگھا دیکھ مائی دا صدقہ شہر پنجاب مہراج اندیس سنگھ دا مہان خالصہ راج کیم ہویا گروہ کسنوں تارن کریے کیونکہ ساتھ سنگھ دید دنیا میں سب چیز جہاں پیسے ناڑا خدم ناڑا چترائی ناڑا کسے نہ کسے جتن ناڑا سی پراپت کر سکتے ہیں گروہ نہ پیسے ناڑ ملدہ ہے نہ چلکی ناڑ ملدہ ہے نہ کوئی ہور ہیلا کر کے ملدہ ہے گروہ ملدہ تھا وہ پراپو دی کرپا ناڑ ملدہ ہے گروہ دی پراپتی کسے ہشیاری ناڑ نہیں ہوندی کسے تریقے ناڑ نہیں ہوندی تے گروہ ہونوں عام طور تے جڑے نکلی گروہ ملدہ ہے نہ وہ گروہ تارن نہیں کرنے گروہ تاں وہ تارن کرنے جڑا پورا ہوئے ہیں پہلا وصل سن یانک ہے تانکی چیوہ پار پہلا چیز جنگی تنا پچھان لو پھر خرید دو پھر ٹھیک رہی دا ہے جے وصل بینہ پچھانیاں خرید لئیے پھر بعد بچ پچھتاوہ ہونگا ہے گروہ تارن کرنا بھی کوئی سوکھا جا کام نئی ہے سوکھا جا گروہ لب دائی نئی ہے سچا گروہ پورا گروہ کتھے ملے گا قدم ملے گا اے لٹک لاک گئی تے ساتھ سنگر جی انہ دینہ ویچ نا رات نو سوندے ساننا دینے کسے نل ملدے سانو پڑے اداس جی رین لگو پہے رات ایک دن منجے تے بیٹھے لیں ادھگ راتوں بعد اٹھ کے بیٹھ جایا کردے سا گروہ امرداز جی دی پتی جے نو سی بیبی امرو پتی جے نو بیائی ہوئی سی نو لگ دی سی بیبی امرو گروہ انگر دیو جی دی بیٹھی سی سویرے اٹھ کے گربانی پڑن لگی گروہ نانک سیب جی دی گروہانی دا شبد ہے مارو راہ دے بیٹھ ہو دیاں اے پنگتیاں ہاں پیا منور کنچن پھر ہوئے جے گروہ ملے تینے ہاں ایک نام امرت کو دے ہوئے تو نانکو ترشتس دے ہاں یہ دا ارتھے ہے بھی بندے دا مانا گاڑ ساڑ کے منور بان چکا ہے منور کہندے سا سنگر جی کباڑی دی دکان تے بھی جڑا لوہ نگ بکدہ او منور ہوندہ گڑیا ہویا لوہ کتے مٹی جے لوہا پیار ہوئے کتے برسات جے پیار ہوئے انتے جنگ لگ جاندی ہے جارجی جا جنو کئیے بھی کباڑی نو دے توں لیلو گاندہ ہے کسے دے کام دا نیم اے نہیں لینہ وہ لوہا جڑا کے کباڑ دے کام بھی نہ آوے کسے کام نہ آوے بے کار ہو جاوے او نو ملہور کہندے ہاں ساڑھا مانند گاڑ ساڑکے منور بان چکا ہے پر جے اسنو گرو میل جاوے یہ سوننا بان سکلا ہے جے گرو میل جاوے گلے سڑے لوہنو سوننا کار سکلا ہے ان ہووے لوہا وہ بھی گڑیا سڑیا بان جاہے سوننا ہور چاہی دا کی بی بی نالے دا مدانی پاہ کے لڑکی جاندی ہے پر نالے شبت پڑی جاندی ہے پیام نور کنچن پھر ہوگا ہے جے گرو میلے تینے ہاں ایک آنے لہا کے سوندے رہے سوندے رہے پرانے جمانے چھ بجرگ بی بیاں دیاں گلہاں ہوا تو کٹنو آ دیاں دیاں خاص کر کے نہیں سی سوندے پرے ہو جاندے سان پر اے بچنی اے ہو جس ان کہ یہ سنے بھی نہ رہے نہیں سی سکنا سوندے رہے جاہوں دین چڑیا تینوں نور کوڑ بلایا کہن لگے بیٹا ماف کریں آج تو راتی کو جس شبد پڑھتی سی وہ میں سون دا رہاں پر پتر اس شبد نے میرا مان بہت زیادہ ٹومب دیتا ہے وہ منو داسوی اور بانی کی دی ہے وہ شبد کے دے ہاں وہ کہن لگی پتہ جی تایا جی کہ گروہ نانک دیو جی دے ہاں تان گروہ نانک دیو جی دی بانیاں جیڑی میں سویرے سویرے اٹھ کے پڑھ دیں ہاں پتر گروہ نانک دیو جی گتے ہاں وہ کہن لگی پتہ جی گروہ نانک دیو جی شریر کر کے تا ساتھ کھانڈ نو پیانہ کر گئے ساڑھے سنساری جیما دیا اکھان تو پڑھدہ کر گئے بولا کر گئے پر انہ دی تھا ہوتے میرے گروہ دیو پتہ گروہ انگر دیو جی ہاں لگے پتری میں نو گروہ انگر دیو جی کو لے چلے گی میں نونا کو لے کے چالے چھتی لے کے چالے باسٹر کے پینڈ ہے سا سنگر جی امرد سار تو چھتے صاحب جایئے چھتے صاحب چھتے صاحب کو چار کلومیٹر تین کلومیٹر نیڑے ہی اے سن سا بھر دوارا ہے وہ دے لاغے باسر کے گلہ تو پینڈ ہے اوٹھے سری عمرد آس دی ماہ راج دیا کر دے سنھے کھنڈور صاحب اوٹھوں لگ پھگر چاری پجا کلومیٹر دا فاصلہ ہے کہنڈ لگی پتا جی لے دا میں تو آنو چلا پر میں نو ایک دکت ہے سمسیا ہے جدو میں پتا جی نے بیا کے میں نو تو آڑے کا رپیجیا ہے انہاں نے یہ بچن کیا ہے کہ جنہاں جلسی بلائیے ناں تو آوڑا نہیں لڑکی دا کار سوریاں دا کار ہوندہ ہے وہ اپنے سورے کاری سوپا پاندی ہے جے کتے کوئی پیکیاں دے کار بیا شادی ہووے کوئی خاص پروگرام ہووے جہاں کوئی دکھ سکتا سما بان جاوے تا تینوں آوڑا پیندہ ہے پر روز روز تی اپنے پیکیاں دے کار جاندی چنگی بھی نہیں لگ دی اس کر کے میں پتا جی اپنے ساتھ گرو پتا گرو انگرد دے جدے حکم دی بددی ہوئی ہیں بینہ پر جوجن میں کھنڈور صاحب جا نہیں سکتی دیکھو ساتھ سنگدی آجدہ جمانہ ہمیں اپنے اپنوں بڑے مارڈن بڑے سیانے بڑے چلاک چست مندے ہاں سمجھ دیں اسی بڑی ترقی کر لئی ہے ترقی دے جسی پچھلیاں ساریاں چیزیں ختم کر لئی ہیں آپ بھی سالان دے بیچ جدوں دی اسی ہوسن بڑھ رئی ہیں ابھی پچی تیس سال تو لکھا سالان دیا چلیاں چیزیں ختم ہوئی ہیں لکھا سالان دی چلیاں آ رہی ہیں سانا حلوب ہو گئی ہیں ہزارہ لکھا سالان تو جدوں دی میرا خیال ہے دنیا بنی چلیاں ہون دے سان ہر ملک دے میں دکھو ہم دا سیگا آج ساڑے پنجاب میں چوی خوک ہوئی نہیں لبدا بجلی تے منصر ہاں جیسے دن بجلی نہ آئی پیاس سے مرانگے سیگا بندبست کیتا ہوا سرکارا نے اور نیچر تا نہیں ہے نا ایک دن ساڑے انٹرنیٹ باندھ ہو گیا تھے ادھے کنٹے جیتی روڈ تے نب جام لگا ہوتے ٹوڑ ڈیکس واڑے آنے دا سدہ سمیل گھڑیاں کھڑیاں چوبی کھنٹے جب مسیح جام کھولیاں ادھا کھنٹہ انٹرنیٹ باندھ ہو جائے دنیا دا کام ٹھاپ ہو جانا ہے بجلی باندھ ہو گئی دنیا دا کام ٹھاپ ہو جانا ہے جیڑی یہ چیزیں پرانیاں سی انہاوی جساڑے جیون تک زندگی جنڈے رینڈ دا سادن سی کا خونہ سی موز دا سادن آپ ہی کری بیٹھے ہاں بڑا کچھ پرانا ختم ہو گیا ہے وہ دے بچ جیڑا پرانا کلچر اے بی سی گتی ہی ماپے سکھان دے سی پتر سوریاں دے کروں واپس نہیں آئی دا پر آج مویل فون داج بچ ملدہ ہے سویرے ہی ماں نو فون کر دن دی ہے فیبے جی ممی جی مہنو دے میری ساسنے چڑک دیتا ہے آج روٹیاں مہنو ستا جیاں پکانیاں پہ گئی ہیں وہ گئیں دے پتر جنہ کام کرنا پہندے واپس آجا خوش سے میڑے چھے میننے لنگ دے دے کچیری جب پھرتے ہاں خالصہ جی اے سارا کو جا اسی ساڈی سیان پتہ ہی نتیجہ ہے اور جڑی سانو بن آشوارے پاس سے لے جا رہی ہے پہند نو سے آنے ہاں پر اصل بچے سی نیانیاں تمہیں گئے گھجرے ہوں اُدھوں اے سکھا تی انو دتی جاندی سی تیرا کارون او ہی ہے تمہاں اتھے رہنا دکھ سکھ بیڑے سی تیرے ناناں تمہیں آویں ساڈے گلسی میں آوانگے پیار اپنی تھانتے ہیں پر جیبن دی مرزادہ اپنی تھانتے ہیں ہر چیز دا تو نیم تے پریم دوں میں برابر چلنگے کام چلے گا جی نیم تے پریم دا پڑڑ آگاں پیشا ہو گیا بیلنس بگڑ جائے گا ساتھ گرو پادشاہ گرو انگر دیو جی نے اپنی بیٹی نو ایک کہہ کے کر لیا خورا ہمار دا سکین لگے پتر پھلکل تو سیانی گال کر دی ہیں جو پتہ دا تیرے دا حکم میں وہ ٹھیک ہے چنگے نیک خاندان دے بچیاں نو یہی سکھیا دن دے نیک ہے تیرے تیرا کاروں وہ ہی ہے تے توں ساڑھے کار پتر آئی ہیں توں ساڑھی توینوں ہیں انہ دی توں بیٹی ہیں پر اس باری توں چلیں گی تے میں تیرے والوں کو معافی مانگا گا اے نہیں آئی میں لے کے آئے ہیں جو سورے پیار ناڑ پیج دے ہاں تاں اوڈے بچ لڑکی دا دوش نہیں ہوندہ اس کر کے میں تیرے ناڑ چلنا ہے تے توں میرے ناڑ خنور میں نو لے کے چاہلے ہیں انہوں سورے دا بچن بھی نہیں موڑیا جاندہ تایا سورہ سارے ٹبر جاؤں انہ دی گال جادہ منیندی سی ادھوں تاں اے نو ہی بڑڈا ماندے ہوندے سی تو بڑڈا بجرگ کہہ رہا سی بی بی امرو نو جانا پیا خنڈور صاحب آئے بار کھڑے ہو گئے تے امرو اندر گئی پیتا جنو میرے نا وہ دسن گئی کہہ دی تایا جی تو سی کھڑوں میں اندر پیتا جنو دسن گئی تا پیانا صاحب بردوارا ہے خنڈور دے بچے اتھے گروہ صاحب تاپ کریا بہت زیادہ بندگی تے لین رہے گروہ انگر دیو صاحب جی جے بندگی تاں اٹھنا تے گروہ نانک صاحب جی کثہ پاہی باللے تاں سونم لاغ جانا جے کثہ لکھو آ کے ہٹنا تے بچیاں نو کستیاں سکھانیاں شروع کر دے لیا کستیاں تو ہٹانا انہاں نو گرمکی تے اکھر اوڑا ایڈا سکھانا شروع کر دے نا سارا دن بیست رہنا سیوا سمرن دے بے تے گریبا واسطے لنگر چلدہ رہندہ سی تے گروہ صاحب دے سکھی دا پرچار ہو رہا سی امرو گئی پیتا جی رو متھا ٹیک کے بولن لگی جانی جان حجور کہن لگے پتر جنہاں باہر کھڑا کر کے آئی ہیں انہاں رہ کے آخ اکھو تانا گروہ انگر دیو سچے پادشاہ تانا گروہ انگر دیو سیو جنہاں باہر کھلا آرکے آئی ہیں انہاں رہ کے آخ پاچکے آئی کہن لگی تایا جی پاؤ پیتا جی بلا رہے اندر گئے گروہ انگر دیو جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کیونکہ کھڑما ساکھی بھی سی ستکار کرنا سی پر گروہ عمرو داس جی حالانکہ سری گروہ انگر دیو جی ناڑوں لاکھ پر چھبیس تائی سال عمر چو بڑے سان گروہ عمرو داس جی عمر گروہ انگر دیو جی تو چھبیس تائی سال زیادہ سی پر پھر بھی گروہ ساب دے چرنا دے متھا ٹھیک گیا گروہ ساب ہاتھ پڑ دے رہے پر انہاں نے پھر بھی ملو ملی چرنا دے سیرتار دے نئی ماراج میں ایتھے کھڑما ساکھی نہیں آیا میں دے توڑے چرنا دی جی توڑ لین آیا جیڑی بس تو دی مینو پوک ہے وہ توڑے تو میڑ سکتی ہے بہت پریم پیار نڑ بیٹھے اتنے نو لنگر دیار ہو گیا ساریاں سنگتاں لنگر جو بیٹھ گئی ہیں تے سا سنگر جی جے سکھ گروہ دی پریخیا کردہ ہے گروہ بھی سکھ دی پریخیا کردہ ہے جنا چرے امتحان نہیں ہندے انہا چرے دو جی دے نیڑے نہیں ہندے یہ دنیاوی پیار نہیں ہے بھی کسے سوارت کسے مطلب انہوں لے کے ہو جاوے یہ روحانی پیار ہندہ دنیا دیا ساریاں ہداں ٹپنیاں پہندیاں لنگر برتنا شروع ہویا پاناں کی برتیاں کسے گروہ صاحب دی کو کھیڑی سی لنگری پہلا داڑ چاوڑ لے کے آیا ساریاں دی تھاڑی دے داڑ چاوڑ پائے پچھوں ماں پرشاڑ دی بالٹی چکی آوے ہو جاتاں برتایا تے سری عمر داستی نے کدی چھکیا رہی سی او پیشنوں سن انہاں تے ساری عمر گنگا دی جاترہ کی تھی یہ چیز دے نیڑے نہیں گئے او مانا چاہیا بھی یہ چکنا پہے گا مانا بے چاہیا یہ چکنا پہے گا میں تے کدھی کھاتا نہیں انہیں نو بانتے بھی آیا بھی جے گروہ انگر دیو جی ماں پرشاہ چکنا پہے روک لینگے اکھو سری وائے وہ بارٹی لے کے بارتاوہ جدو دو چار بندے لے گے نا نیڑے آ گیا یہ گروہ انگر دیو جی واج مارتی اوپ آئی گرم کھا آج ایڑے پریمی نویں آئے انہاں نی تھاڑی چھ نہیں پانا انہاں نو نہیں دینا مانج وشواس ہو گیا کہ گروہ صاحب میری اندر دی جان گئے ہیں کٹ کٹ کے اندر کی جانت پلے بھرے کی پیر پشانت پھر دوسرا پھرنا اٹھیا میرے سادھ گروہ جی این ہی جان گئے ہیں انہاں تھوڑی جی ہور کرپا کرنا دوسری دوسرا پتی آوا لےنا چاہیا گروہ دا جے دوسری مانگے موری پوری کار دین تے میں سادھا ہی انہا دا بننا دوسری مانگے آبی جیڑی تھاڑی ج آپ پرشاہ دا شاک رہے ہیں ڈھو دے بچوں دو پرشاد ہے جان دو بھرکیاں جان کوج حصہ شاڑ دین میرے واست پہ اپنا سیت پرشاد میں نوں دے دین بس این اک پھرنا آیا اوڈرہ گروہ صاحب پرشاد دا شک دیا شک دیا آپ کی دانی سیوا دار نوں کہنے پھائی آ سادھا پرشاد، سادھا تھاگا اور جیڑا پریبی بیٹھایا بجرگ انہاں نوں جاکے دے دیو وہ لے آئے تھاڑ سامنے گروہ صاحب دا سید پرشاد پراپت کیتا بھرکی توڑ کے مو بجبائی کھلڑے کا پاٹ نانک ساتھ گروہ پیٹتے ادھو ہی پرکاش ہو گیا اکھو سی روایے کو ادھو ہی گل بن گئی بس ہون ایسے در تی رہنا ہے ہون ہور کے تی نہیں جانا کبیر جے در آود جاتے ہوں ہٹکے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیا جو در ایسا ہوئے تانگرو انگر دیو صاحب جی جی سیوہ بارہ سال کی تھی ہے پھر بارہ سال سیوہ کرنی کو بھی کڑما دے کار تے لڑکی واڑے دے کار لڑکے واڑا دنیا بھی تاور تے کڑوں میں مونڈے دا بیا کر کے اتھے جاندے بھی نہیں ہندے جے جاندے ہیں تے بڑی مڑک جے نہ جاندے ہیں بھی اسی لڑکے واڑے ہاں بڑا ہنکار ہندہ ہے پھر اتھے تاں وہ گالی کوئی نہیں سی اتھے تاں وہ خیالی کوئی نہیں سی ہستی سر جو انکس ہے ایرن جو سر دے مانتہ نے آگے راہ کے خوبی سیوہ کرے یوں گرمک آپ نوار یہ سب راج سرشت کا لے آپ پاپا آپ ختم کر کے ہی تانسیری گرو انگر دیو سعودی سیوہ کی تھی بارہ سعودی سیوہ دا اتحاس کا بھی راج پاہی سنتوک سنجی نے سورج پرکاش بچ لکیا ہے اور واڑے دن آج آپ ہاں ساتھ گرو عمر دا سیوہ دیو سا سیوہ دا بھی پرسانگ کوں آگے تے سنانگے پامے وہ پرسانگ سی بار بار گے بھی سنے ہوئے ہاں پر گرو دی پگتی یہی ہے بیونا نو بار بار درہی چلیے وہ ساٹھی سورت ویچ بس دے رہن گرو عمر دا سیوہ دا سیوہ دا سیر جے ساٹھی سورت چھ آوے گا تے مارے خیال ساٹھی سورت چھ نہیں آنگے سورت پویتر روے گی کتھا کیرتن سنن دا بار بار بانی سنن دا اہی لعب ہے کہ ساٹھی سورت سچی ہو جاوے ساٹھے خیال سچے ہو جان ساٹھے اندروں بکارانی میڑ اتر جاوے تانگرو عمر دا سچے پاتشا جیدی پاون بانی آج دا جو شبد لڑی بار کتھا رچہ لے چھے سو تین آنگتے آو سرون کریے مان برتیاں اکاغر کر کے ساری سنگت اکور یاکھو سات نام سریوہے گروہ صاحب جی سات نام سریوہے گروہ صاحب سورت محلہ تیجہ کار پہلا سوٹ راگوج تیسرے پاتشا گروہ مردہ صاحب جی اچارن کر دے پہلے کاروے چگان دی تاگید راگی سے نواز دے کارگیند نی تاال نو جدو کوئی گوئیا کیرتن کردہ گاندہ ہے جیکنو سردہ خیال رکھنا پیندہ ایک تاال دا سورت تاال دوں میں ملکے گایا جاندہ کہیں دے سورا پہمے ہو جے بے تاالہ نہ ہوئے گوئیاں دی گالہ ہے وہ کہیں دے بے سورا پہمے ہو جے بے تاالہ نہ ہوئے تاال سورتوں بھی زیادہ جروری ہمتا ہے سور تاال دے بے چ مارا انہیں بانی گائی ہے راگ بھی لکھے لے تے انہوں گان دے تاال بھی لکھے پہلے کاروے چے شبت گانا ہے تہی گوڑی ترے پہمے ہو جا پہای گرمکھ بوج بجائے تانسیری گروہ عمرضا صحیح جی فرمان کر دے ہن اے سارا جگت تنے پہون تنہ گوڑا بے چ بیا پہاں تین گوڑ کےڑے ہنسا سنگے جی ستو گوڑ، رجو گوڑ، تمو گوڑ دنیا دی ہر چیز نہ تنہ گوڑا دے اندر ہے تنہ گوڑا دے ہی پسارا اے سارا سنسار ہے سویر، دپیر، شام، اے بھی تن گوڑا ہے سویرہ ستو گوڑی ہے، دپیرہ رجو گوڑی ہے، شام تمو گوڑی ہے کھانا بھی تن پرکار دا ہے رجو گوڑی کھانا، تمو گوڑی کھانا، ستو گوڑی کھانا تازہ بڑیا ہو بے، خلکا، پھولکا، مونگی مصری دی داڑ، کوئی حری سبجی، جان کوئی طاقت واری، ماننو شوط کرنواری، خلکی پھول کی چیز جڑی، دو داد اے ساتوک مننے جانتا ہے جے دے بچ پاراپاڑ ہو بے، طاقت زیادہ ہو بے، ان رجو گوڑ مننے جانتا ہے، راج شکھانا، راجیاں دے کھانا، شکار آدھ کھیڑ کے کھانا، ماس کھانا، او سارا رجو گنی ہے، تمگنی کھانا او ہندہ جڑا باسا بھی ہوئے، پارا بھی ہوئے، تے اپ وطر تے اشد ہوئے، کوڑا کسیلا جا ہوئے، پہراوا بھی تین پر کاردہ ہے، چٹے بستر جڑے ہانا، اے ساتھ رک بستر ہانا، لال آدھ کھ رنگا ہواڑے بستر جڑے درمیانے رنگا ہواڑے اے راج سی بستر ہانا، کارے بستر جڑے تام سی بستر ہانا، اے رنگانا بھی بید ہے، اسے طرح بندے دا ساتھ سنگل جی بچپن جڑا ہے، او تام سی برتی ہے، کیونکہ انہوں سمجھ کوش نہیں ہوندی، جڑی جوانی ہے، راج سی برتی ہے، بھوڈے پا ساتھ بک برتی ہے، بہت نالوج ہو جاندی، بہت گیان ہو جاندہ ہے، اسے طرح ہی خالصہ جی بولی بھی تین پر کاردی ہے، بیار بھی تین پر کاردہ ہے، نکی تو نکی چیز کوئی بھی دنیا دی، سوئی بھی ہے تو اڈے کار، اوڈے بچ بھی تین گھونہانا، سوئی دو لے کے دنیا دی جڑی بھی چیز دو تسی ہاتھ لاؤں گے، اوڈے جو تین گھونہانا، نکی تو تین گھونہانا، نکی تو تین گھونہانا، دیکھو گے، ہر چیز ترے گھونی مایا دا پسارا ہے، ایک کا ماہی، جگت ویائی، تین چیلے پرمان، مایا دے تین چیلے ہن، مایا دے تین پتر ہن، مایا بیائی، بیائی دا مطلب بیائی نہیں، کئی سمجھ لیندے ہیں، بیائی دا مطلب بیائی ہے، بیا شادی و گل ہو رہا ہے، بیا ای دا مطلب ہن دا پرسوت ہونا، پچھا جنم دینا، اپنا پنجاب بیائی، میری مجھ بیائی ہے، گرام بیائی، یہ تہی کہنے نا، پرسوت ہوئی ہے، ان مایا جدو پرمیشر کال کو سرشتی لی رچنا کر رہے ہیں، ایک کتاب بساؤ، ایک کو کواو، تستے ہوئے، لکھ دریاؤ، جدو ماہ رچ ایک تو انیک ہوندے ہیں، تا اپنی مایا نڑ ہوندے ہیں، پرمیشر، وہ کتنا ہوندہ ہے، پرمیشر اپنے سروب ویچ، اکھانڈ سروب ویچ بیراج مان، دوسرا کچھ نہیں، یہ ہے، او دے بارے میں داس نہیں سکتا، گروبانی جبھی کہا رہتا بھی کوئی داس نہیں سکتا، مگیانک بھی کہندے نے، یہ تماکہ جڑا پہلا ہویا اسی، اس تو پہلے کیسی ہسی نہیں دس سکتے، پہلا جڑا تماکہ ہویا، بس پھوٹ ہویا جدو، بہت ساریاں گلیکسیاں چاند سوج پر کاش چاہندے نے، اس تو پہلا کیسی کچھ نہیں، گروگرانسا ہویا گلیکسیاں چاہندے نے، عربد نربد تندو کارا، عربد نربد کوئی انت نے، بیانت کروڑا، عربان خربان سال تندو کار رہا، وای گروہ جاندہ کیسی، عربد نربد تندو کارا، ترنگگنہ حکم اپارا، نا دین رین، نا چاند نا سورج، نا دین سی نا رات سی، نا چاند سی نا سورج سی، نا سچ سی نا چود سی، نا ساتھ چود سو بکھرا سی، پتہ نہیں کی سی، واہ گروہ جاندہ ہے، آنکھوں سے دیوا ہے، جدو او اچھا کردہ ہے، جو آپا کہنے نا حکمی ہو بن آگار، حکم کی ہے، حکم پرماعتمالی اچھا ہی ہے، اچھا کردہ ہے کہ میں ایک تو انیک ہو جاؤں، کیتا پساؤ، ایک تو کواؤ، جدو ایک تو انیک ہوندہ ہے، اچھا کردہ ہے، وہ نا مایا کہن دینے، پربودی اچھا ہی مایا ہے، وہ پسر جان دی ہے، وہ پھر کتا پسر دی ہے، وہ تین چیلے پروان، تین پتر جنم دن دی ہے، وہ کیڑے نے ایک سنساری، سنسار برتی، پچھے پیدا کرن دی برتی، مو دی برتی، گریشت دی برتی، سیکس دی برتی، یہ رجوگن چون پیدا ہوں گی ہے، وہ نا بھرمہ کہنے اپا، بھرمہ کی ہے، رجوگن بھرمہ ہی ہے، یہ نہیں کہ بھرمہ کیتے کہ اسے مولک چھ رہندہ ہے، تین سیر ہاں دیا، داڑیاں ہاں، وہ بھرمہ ساڑے سریر دے بیچی ہے، وہ بھرمہ جیڑا ہے رجوگن برتی، جیڑی ساڑے اندر ہے، ساڑے بچے ہونا چاہی دے نے، ساڑا پروار ہونا چاہی دے، اے اچھا، یہ نو کہن دے نے رجوگ ہونا، ایک سنساری، اے سنساری ہے، سنسرت ہونا، سنسار دے ارث کیتے مہا پرشاں نے، بدوانا نے، سنسرت ہونا، سنسرت ہونا پسر جانا، کھلر جانا، جویں ایک پیتا چار پترانو جنم دندا ہے، چار پتران جگے چار چار سوڑا ہو جاندے نے، سارا پسر دے نا، اے نو کہن دے سنسار، سنسرت ہونا، پسر جانا، یہ رجوگوڑی برتی ہے، بھرمہ اے ہے، ایک پندہاری، دوجی برتی دیاوان ہونا، اے پککھے نے روٹی دے، دہرہ کریے، پرشاہدہ چکھائیے، وہ بشنوں ہیں، ساتھ بک برتی ہے، یہ دیا ہوئے گی، ستوکن ہوئے گا، ایک لائے دی بان، ایک دی آدھتا ہے، سارے انہوں سمیٹ کر دے، سمعفت کر دے، انہوں جے بہتے جیب ہو گئے، وہ مرن نا، جمدے رین پر مرن کوئی نا، ختم نہ ہونا، تردی دے پیارتا رنو تھا نہیں رہے گی، وہ دردہ نیم ایسا بنے آئے، بھائی گروہ نے، تیسرے دی ڈیوٹی لائی ہے، ایک لائے دی، لائے میں نے لائے کر لینا، دی کہندے، سبند کی شابت ہے، بان کہندے، آدھت ہے، ایک لائے دی، بان، آدھت ہے، ایک لائے دی، بان، دی آدھت ہے، لائے کرن دی، سمیٹن دی، شیو جی ہے وہ، تام سے برتی ہے، انہوں تامت کہندے، گسہ کرو دے، وہ آوے گا، تا ہی مارے گا، وہ کالنے ہو جا چکر چلانے سارے سمیٹ دے، سو اے مایا دا پسارا گروہ صاحب کہندے، تینہ گونا بیچ بیاپیا، تینہ پہونا بیچ بیاپیا، تہیں گونای ترے پہونا بیاپیا پہائی، گرمک بوجھ بوجھ آئے، اس گلدی سمجھ گرمکان ماندی ہے، گروہ صاحب جی کرپا کر کے سو جی دندے ہن کے مایا ترے گونای ہے، کہ اس ترے گونای مایا چو نکلن دا رسطہ بھی دستے نک، رام نام لگ چھوٹی ہے بھائی، پوچھو گیا نہیں آن جائے، کہ دن چھٹکارا ہوئے گا اس مایا تو کمیں نکڑے گا جی، چارے پاسو کریا ہویا، مارے کہندے کیول رام نام جپن رہا، وہ پربو جو تیس روپ مایا دے ویچ بیاپک رمیا ہویا ہے، اسی بچلے تات مکھن نو کڑ لیے لسی چھڑ دیئے، سنتو مکھن کھایا، چھاچ پیا ہے سنسار، دنیا تنہ گونا روپی مایا روپی لسی نو پی رہی ہے، سنتا نے آتمہ روپ مکھن کھا لیا ہے، پوچھو گیا نہیں آ جائے، گیا نہیں جنا نے آتمہ نو جانے، انو گیا نہیں کہیں دے، گیا نہیں اور اگیا نہیں دا، نرنہ پندت سکھا سنگ جی، محلاج دے آتم پرکاش بچ کر دے ہن، تو کہیں دے ہن، پھول گئو، اگیاں تے آتم اپن روپ تاہی کو فر جانب اگیاں کہت کبھی پھوپ، اگیاں کی ہے، اگیاں دا لچھن سا سنگ جی، سری نانک پرکاش بچ یوں بھی دس سے ہمارے گو نانک صاحب کہیں دے نے رائے بلار نو، کہ رائے بلار جی، انیرے بجتے اگیاں جا فرق ہے، انیرے بجتے اگیاں جا کی فرق ہے، کوئی کمرہ بند ہوئے، مسیح دی رات ہوئے، کمرے بچ بندہ بٹھایا ہوئے، باروں بھی نیرہ، اندروں بھی نیرہ، کوئی دیوہ، بطی، موم، بطی، کوئی لال ٹین، کوئی بجلی، بلب نا جنگ دا ہوئے، کوپ نیرہ ہوئے، اس بندے نو یہ نہیں پتا رہن دا، کہ درواجہ کےڑے پاسے ہے، کھڑکی کےڑے پاسے ہے، کورب پچھم دا انہوں گیاں نہیں رہن دا، انہوں سارے پاسے نیرہ، پر انہوں باروں کوئی واج مار کے پچھے کمرے جی کون ہے، وہ کہاں دا میں کھلانا سیاں وہاں، یہ دا مطلب انہوں نے اپنا دا پتا ہے نا میں کون ہے، انہوں نے ہور چیئی دا نہیں پتا، انہوں نے یہ نہیں پتا کہ منجا کتھے پیا، کورسی کتھے پیا، میج کتھے پیا، درواجہ کتھر ہے، کھڑکی کتھر ہے، اوپر سر لے دا، انہوں نے کچھ سوچ دا نہیں پیا، پر انہوں نے پتا کہ میں کون ہے، کہ انہوں نے یہ فرق ہے، اے بھی نہیں پتا کہ میں کون ہے، اگیاں نے جیون ہوں ہی پتا نہیں کہ میں پرماعتماد ہی جو تھا، انہوں نے آپ کو سمجھ نہیں سکتا کہ میں کون ہے، اکھوں سے روا ہے، اگیاں نے نیرے نڑوں کی تے ود خطرناک ہے، انہوں نے آپ کو پتا ہے، اگیان چا اپنے آپ دا بھی پتا نہیں پول گئے وہ اگیان تے آتم اپن روپ اگیان کر کے آتما نو اپنا آپ پول گیا کہ میں آتما ہوں تاہی کو پھر جان بہو گیا کہت کبھی پوپ آتما نو جان لینا گیان ہے گیانی دا مطلب ہے نہیں کہ چار لفظ کثا دے سونے بول لیندہ دے گیانی ہے خالصہ جی اتھے گیانی دا آرت ہے آتم گیانی جنہیں اپنی آتما دے درشن کیتے ہیں اپنی آتما نو پہ تک دیکھیا ہے وہ گروہ امرداس دی کہیں دے ایسے گیانیاں کو جاؤ انہاں گیانیاں نے تو انہوں دسنا ہے برم گیانیاں نے دسنا ہے کہ رام نام لگ چھوٹی ہے پہائی چھٹکارا اس مایہ دے جاڑ بچوں تریگنی مایہ دے قید بچوں نکڑن دا ایک کوئی طریقہ ہے واہ گرو میں آگے ہیں واہ گروہ میں آگے ہیں مان رہے چھوٹھہ چھوٹھہ چھتے لائے مان رہے ہیں میرے مان چھوٹھیک بڑوی دا تیان کا ہے سانسنگا جی چھوٹھ میں منا جاننے پہلانس تھوڑا جب سیلیشن سیار ہے کیونکہ ایک کثا دے بیچ کنٹے دو کنٹیاں بیچ گالنی سمجھ جاؤں دی ہون دی یہ ہوڑے ہوڑے سنسکار پہندے ہیں پھر ہر گالچ بندہ دیکھن لگ جاندہ پھر ان اس انپم ہوندہ ہے اپنی فیلن جا گی دی کہ اول تھیوری نر گالنی بندی محسوس کرنا پہندہ ہے پریکٹی کا پر جڑی اس پنگتی دے بیچ گال مہاراج کہہ رہے نے وہ جڑیاں ساڑیاں تینہ وستہ نے خالصہ جی تینہ وستہ ترے گونی نے چوتھی جڑی وستہ ہے وہ تینہ گناہ دوں پرے ہیں تینہ وستہ نو سمجھو پہلا پھر چوتھی دی گال آوے گی تینہ وستہ ہون اپنے سارے کی کر رہے ہیں جا گے دے بیٹھے نو جاگرت وستہ کہیں گے جاگرت سپنا سکھوپتی تینہ ہی تینہ ہی اپنے دیکھیں چوتھی اپنے دیکھیں کوئی نہیں میں بھی نہیں دیکھیں گروہ صاحب نے دیکھیں پر کثہ کرنی پہندی ہے گروہ نہیں دی کیونکہ خالصہ جی اپنے کثہ کریں چلیں گے سنی چلیں گے گروہ صاحب کدھی تو کرپا کرنے گئی ہے آجے دے اپنی سادھنا چال رہی ہے ساڑی رہی سال چال رہی ہے ہوتھے پہنچنے دی کدھی گروہ صاحب چاہنگے دیا پہنے در توریہ ہی نا کدھی گروہ بانی پڑھی ہے ہی نا وچار ہی نا پھر تا کار بیٹھے ہیں دے پہنچنے جاندہ تور نہیں پہندہ جیٹی تینہ بستہ نے او دا سانو گیاں ہے تو انو بھی ہے تو اڈی اپنی فیلنگ ہے جاگرت دبستہ او دیا جید پنجے گیاں ندریاں پنجے کرمندریاں پنجے پران مان پودھی کنے ہو گئے ستاراں یہ سارے آپ کو اپنا کام کر دے لیں ساریاں اکھاں دیکھ رہی ہیں کان سون رہے ہیں ناک سونگ رہی ہے چمڑی چھو رہی ہے جیب جیڑی ہے چک کے مٹھا کھٹا فیلنگ کر رہی ہے جیدے جیدے وجہ ساڑھے پران بھی کام کر رہے ہیں جیدے وجہ ساڑھا مان بھی پھرنے کر رہے ہیں تو ساڑھی بدھی بھی نرنے کر رہی ہے مان دہ کام پھرنا کرنا ہے بدھی دہ کام نرنے کرنا ہے مان بودھی جیتے آپ کو اپنا کام کر رہے ہیں پتہ لگ رہے ہو پھولانا بندہ تریاں آ رہا ہے آہ ہو گیا ہے تو ہنسانو ساری نولج بار دی میڑ رہی ہے اکھاں کھلی ہیں جاگ دے بیٹھے کتھا سن رہے ہیں گردواری جو بیٹھے ہیں یہ ساٹھی جاگرد بستہ ہے دوسری بستہ آسی رات میں منجے دے پہ گئے کردے سامنے دے سو گیا اکھ بند ہو گئی پر اوہ سپنے دیکھ رہا ہے سو گیا اکھ بند ہو گیا اکھ بند ہو گیا اکھ بند ہو گیا پر اببہ کہنے میں نے پھلانا بندہ مڈیا رات چٹے کپڑے پائی پھرتا سی اٹھا اور سپنے دے سکر کپڑے پھر گیا اٹھا بند ہو گیا اکھا بند ہو گیا آکھوں سے سوپنے دوڑیا پھرتا سی لگتا ہے تیریا منجے دے پہیاں دوڑیا کے میں پھرتا سی سپنے بے چھ سنی بھی گال سپنے چھ بولیا بھی ہے سپنے چھ کسے انہوں گلوکڑی بھی پاہی ہے کسے انہوں ہاتھ بھی ملایا وہ ایک وکھری رچنا سپنے دوسری بستہ سپنوستہ ہے وہ جاگرت بستہ تو وکھری ہے سپنوستہ تیسری بستہ کےڑی ہے انہوں سکھوپتی کہنے دے ہیں بندہ منجھے دے پیا گوڑی نیند ستا تھکیا ہیا سی گا آؤں دے ہی پہ گیا دے ساؤں گیا آکھ لگ گی چھے سات کھنٹے آٹھ کھنٹے بعد اٹھیا کی کہن دا کہن دا آج میں نو انہی گوڑی نیند آئی میں نو پتہ ہی نہیں چلیا میں کتھے پیا سی میں نو پتہ نہیں چلیا میں کتھے پیا سی کیوں کہ انہوں سپنہ بھی کوئی نہیں نہ آیا آج میں نو سپنا ہوتا ہے پھر سپنوستہ جیس اپنا نہیں آن دا گوڑی نینج پوری تنا گوڑا نوز سینجا ہوتا ہے تا وہ سکھوپتی بستہ اتھا ہے انہوں سارے انہوں تنہوں کتھا دے نوز کھنٹے پیلنگ ہے تنسارا سارے نا تو اڈت جربہ ہے اور اے بھی تسی کئی باری کہا ہونا ہے بھی میں آج اینی گوڑی نہیں ستا میں نو پتہ نہیں چلیا کہتے پہ آنے ان اے پوچھو جیڑا سات گھنٹے ساؤں کے اٹھے اور کہہ رہا ہے کہ میں نو پتہ نہیں چلیا کہ میں کتے پہ آنے ان اے پوچھو بھی پتہ نا چلن دا پتہ کینو چلیا ہے پتہ نا چلن دا پتہ پتہ نہیں چلیا پر پتہ نا چلن دا پتہ بھی تا ہے نا جیڑا کہن دا میں سات گھنٹے ستا بھی نو پتہ نہیں چلیا پتہ نا چلن دا پتہ آتما نو ہے وہ آتما او دوں بھی جا گے دی ہے شاکسی ہے وہ دا آنے اند پوک رہی ہے وہ آپ کو اس لیو آہے او جیڑی آتما ہے وہ چوتھی بستہ ہے او دے بیٹھ نہ جاگرت ہے نہ سکونہ نہ سکوپتی ہے تین بے آپ ہیں جگت کو توریا پاویں کوئے نان کسند نرمڑ پہے جن من بسیا سوئے ماندرے تریگون چھوڑ چوتھا ہے چتلا ہے یہ میرے مان جیڑی سات سنزی جاگرت بستہ ہے یہ ستو گونی ہے جیڑی سپن بستہ ہے رجو گونی ہے جیڑی گوڑی نیند دی ہے پورا تام شاہ جاندہ انہوں تامو گونی کہن دے ہاں جیڑی پرے ہے وہ توریا ہے وہ تھے گرو نانک صاحب پہنچے گئے رہے ہیں جہاں جیڑی بان پھر لینڈ انہوں پچا دیں جیڑی بان پھر لینڈ جنہوں پچانا چاہوں گرو ساب کہہ رہے ماندرے تریگون چھوڑ چوتھا ہے چتلا ہے ہار جیو تیرے مان بس ہے پہائی سدا ہر کے گونگائے ہے پہائی تیرے مان چبھا ہے گرو باس جاوے جیڑی نیند تنہ بستہ تو پرے ہے تو صدیب کار اوس پرمو دے گونگا میں اے سا سنگ جی اندر دی جات رہا ہے اے اندر دا درم ہے اسی بار لین کریامتیں لڑی جاندے ہیں گرو بانی سانوں اندر آتما تک پچاندی ہے رہاو نامیں تے سب اوپ جے پہائی نائے بس رہا مر جائے جیتا گیتا جیتا ناؤں ون نامیں ناہی کو تھاؤں نام کے تارے سگلے جنت نام کے تارے خانڈ برمنڈ سارا کچھ نام تو ہی پیدا ہوندہ ہے جیو پربو دا نام جیو نو بول گیا تا او جیو مر گیا اگیانی جگت اندھ ہے بھائی سوتے گئے مہائے یہ اگیانیاں دا جگت اندھ انا جگت ہے یہ بھائی سوتے ہی جیو یہ ساری جندگی لے گا حال ہیں دے اگیان تا دی نیند بچی پتہ ہی نہیں چل دا گرو دی بانی دا گیان لے ہی نہیں سکتے جے ہو جے آئے خالی ہاتھ خالی ہاتھی چلے جاندے ہن گرمک جاگے سے ابرے پہائی پاو جل پارے اتار اکو ستنام سری بار گرمک جڑے ہن گرو دے کرپا نڑ اصلی جگنی جاگ دے ہن او اس سنسار دے بچ ابر جاندے پار لنگ جاندے پاو ساگرتوں جگ میں لاہا ہر نام ہے پائی ہر دے رکھیا ارتہار ماراہ کے اندے سنسار بچ لاہا ہری دے نام دے ہی باقی سارے جڑے لاہے ہن ہن تنوں توٹے بن جاندے ہن جنہیں بھی لاہے ہن سنسار دے کوئی پاو جڑا مرجی اربا خربا پتی بن جاوے لاہے لے لے کے جنہوں اس دنیا دے جاہے گا کھار لی ہاتھی جانا ہے شکندر جب جلا دنی سے دو دو ہاتھ کھار لی تھے کھول دنیا دے کھجانے ملنوارا ملکان دا بادشاہ سنسار دا جیتو شکندر ملن لگیاں اپنے نوکرانوں کہندہ ہے میری انتم اچھا پوری کریا گئے نوکرانوں کہندہ دستوں کی اچھا مارا ہے کہ دو گھر لانے دو اچھا ہوا آنے اک تا میرا سارا کھجانا میرے کھجانے دے ہیرے موتی جورات سونا چاندی کھچنا دے لادکے بردرشن کر دیا جناجے دے نار لینکے چلنا جدو میرا جناچہ جاوے وہ دے نار سونا چاندی جاوے سارا کی کھجانا جاوے دوسرا میرے جڑے ہاتھنے ہو بہر انو لمکا جا جے کھالی کر کے لاش دے نوکر کین لگے مہاراج دو میں گلہ دنیا نڑو مکھریاں کر رہے ہو دنیا دے راج مہاراج پہلا ہجارہ مر چکے کسی کے قادشاہ نے اپنا کھجانا مڑیاں تک کبران تک نار لجان دی جد نہیں کیتی تے لاش دے ہاتھ بار کٹنے ڈرونے جے لگ دے بلکہ مردے نو چارے پاس کپڑے جے بلیٹ دینا ہی ٹھیک ہوندہ وہ دا کوئی انگبار نو دسدہ ہو بے تے ویکھنو بھارے نو گلانی جی ہوندی ہے یہ کیوں کروں گے تسی ایسا ہے دو میں گلنہ جڑیاں تو اڑیاں سماج کریتی رواید اُلٹھان کین لگا بے شک اُلٹھان پر کرنیاں جرور تاں کہ دنیا نو پتہ لگے انہیں کھجاننے آدھا مالک دنیا تو خالی ہاتھ جا رہا ہے تو خالصہ جننے بھی لاحے سنسار دے ہاں ہسی پر آپت کرنے دن رات دوڑے پھر دے ہاں پر سارے ہی توٹا بن جاندے ہاں ایک واہ گروہ دے نام تاندہ لاحہ ایسا ہے جڑا چڑے سوایا نتنے ترنگا کٹے نہ ہی تو لی جاہے جان لگیاں بھی سوبہ دائے کہنڈا ہے یہ تھے بھی تے پر لوگ بچ بھی سکھ دنڈا ہے مارا ہی کہندے جگ میں لاحہ ہر نام ہے بھائی ہردہ رکھیا اور طہار جنا گرمکہ نے اپنے ہردے چھو بسا لیا لاحہ لے گئے گرمک لاحہ لے گئے مانمک چلے مول گوائے جیو سو خالصا جی واہ گروہ واہ گروہ عارو تردیاں پھردیاں جاپاں کگی ناوی کوئی ٹیم آئے گا خاص بےلے ہو سو بھائیں خان گے ساتھے ایک سجن ہمڈا سی اوہ نے کیا کرنا کیا نیسی چھو بسا چینے چار مینے پرابٹی ڈیلر سوٹ کی دے بسا چینے چار مینے اپا کام کرنا دے پھر اپا پادہ پھرا ہوے چل کے کلے پاکہ چلے جانا پہ چلے جانا ہے پہر تین چار مینے با دنیا میں ہی بچارہ بندہ چنگا سی گا پر ایجی چھایا خالصہ جی یہ کوئی پتہ نہیں کھلا سواس ہونکہ نہیں ہونکہ ہمارا انہیں بچن دکھا پیسد پیسد چابیاں سوئی نبیاں ساتھ کوئی آٹھا پی ریا سی پی کے بوری پاکے پچھے لاکھے ترپیاں تو وہ راستے جو میں پیان کر کے چکڑ ہویا سی پیار تلگیا چکڑ چاٹنا ڈک پیا سارا کیا جیڑے کو دانے ہونے پیندیاں پیندیاں چابلے سی نا وہ پیٹ بے جس آنے پوری کو تاگت ہو دا کو ادھا ہار سی گا مہارا انہیں سلوک لکھیا گروہ انساج کبیر جی نے کبیر کی چڑھا گیر پریا کشونہ آیا ہاتھ پیسد پیسد چابیاں سوئی نبیاں ساتھ جیڑے ہمارا کام کردیاں تردیاں پھر دیاں ہونے ہی بھائی گروہ بھائی گروہ کارلے یہ ٹھیک ہے جی آپ نے کہے نا بھی ٹائم دا بھی کو دردنے کوئی ٹائم نہیں دیں نا بھی آپ نے پھر گر پہ کے ٹائروں کے نام جب پھنگے یہ نہیں ہو سگدا سو ہنے ہی پائی لاہا کھٹ لو گرسر نائی ابرے پائی رام نام لبلائے سعیدگرو دی شرن پہ کے بھائی گرمک جان ابر جاندے سنسارتوں رام دے نام بچ لبلائے تر جاندے نانک ناؤں بیڑا ناؤں تلہڑا پائی جت لگ بار جن پائے سری سعیدگرو مارا صاحب جی کہندے نام ہی ساڑھا بیڑا ہے نام ہی ساڑھا تلہا چھوٹی قسطی ہے جیتے تے سر کے پاوسا گرتوں سنسارتے دکھانتوں بھی تریا جا بیتے پر لوک دیاں بہترنی ندیاں بھی تریاں جان